اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو خوش حامدیدی کہتے ہیں دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو یہ سیکیورٹی سسٹم الارم لگانے کا طریقہ کار بتاؤں گا کہ آپ اپنے موٹسائیکل ون ٹو فائیو سیونٹی چائنا کسی بھی موٹسائیکل میں کس طریقے سے سیکیورٹی الارم جو ہے لگا سکتے ہیں دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو اچھے لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں تو دوستو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف تو یہاں پر ہمارے پاس سیکیورٹی الارم سسٹم ہمارے پاس موجود ہے اس کو ہم مکمل لگانے کا طریقہ کار اس ویڈیو میں بتائیں گے اس کی مکمل ویرنگ کے بارے میں بتائیں گے ٹھیک ہے ایک ایک چیز کے بارے میں سمجھائیں گے کہ کس طریقے سے آپ اپنے موڈ سائیکل میں یہ سیکیورٹی الارم لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر دوستو سب سے پہلے ہم اس موڈ سائیکل کی سیڈ کو کھولیں گے اور سیڈ کے نیچے ہم یہاں پر سائیڈ پر جو ہے ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کریں گے اس کا جو آپ کو مکمل جو ہے طریقہ کار سمجھائیں گے کس طریقے سے آپ اپنے موڈ سائیکل میں لگا سکتے ہیں تو بعد اوقات مکینک حضرات جو ہیں وہ کرتے کچھ یوں ہیں کہ آپ نے جو کچھ تارے لگاتے ہیں اور کچھ تارے نہیں لگاتے تو ہم اس موڈ سائیکل میں اس سیکیورٹی الارم کی ہر ایک ایک تار کا آپ کو بتائیں گے کس طریقے سے آپ نے یہ تارے لگانی ہے اور کہاں کا انجوائنڈ کرنی ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو اس کا سیکیورٹی الارم کی یہ جو تار آپ کو نظر آ رہی ہے یہ انٹینہ کا کام کرتی ہے اس کو آپ نے ازاد ہی رکھنا ہے اس کو آپ نے کسی بھی تار کے ساتھ اٹیش نہیں کرنا تو یہاں پر اس کی دو کلمپ آپ کو نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے وائرنگ کے اور اس کے ساتھ ہم یہاں پر اس گریپ کو جوائنٹ کریں گے اسی گریپ کی جو وائرنگ ہے اسی کے ساتھ ہی مکمل جو ہے اس کا سسٹم ہے یہ تاریں آپ نے لگانی ہے تو اس طرح سے ہم سب سے پہلے اس باکس کے ساتھ جو ہے اس کی گریپ لگائیں گے اور اس کے بعد وائرنگ کے بارے میں آپ کو بتائیں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے وائرنگ جو ہے یہ دیکھیں دوستو یہ گریپ لگ چکی ہے اب وائرنگ کرنے کا جو آسان طریقہ ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایک ایک چیز کے بارے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ کس طریقے سے آپ جو ہے آسانی سے لگا سکتے ہیں ایک صرف تار ہم نے چھوڑی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ باقی تمام کی تمام تاریں جو ہے وہ ہم نے لگا دیئے تو بقاعدہ لگا کر چلا کر آپ کو دکھاؤں گا ٹھیک ہے تو ایک سسٹم جو ہے وہ اس طریقے سے ہوتا ہے کہ اس میں جو ہارنگ کی جو آواز ہوتی ہے وہ سنو ہوتی ہے اور ایک فاسٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے تو ہم فاسٹ والا لگائیں گے جس میں ہارنگ کی آواز جو ہے وہ فاسٹ ہو اور دوسرے نمبر پر جب جیسے ہی مورٹ سائیکل آپ جو ہے تھوڑی دیر دور تک چل کر جائے تو آپ پیچھے سے مورٹ سے لاک کر دیں جس کی وجہ سے فوری طور پر مورٹ سائیکل جو ہے باندھ ہو جائے اس طرح کا سسٹم ہم کر دیں گے آپ کو سمجھ تو آپ کو آ رہی ہوگی تو یہاں پر ہم نے تاریں جو ہے وہ لادہ کار لیں گے یہ دیکھیں یہ جو اس کا سپیکر ہے وہ ہم جو ہے یہاں پر فٹ کریں گے اس جگہ پر بیٹری کے ساتھ ریکٹی فائر کے بالکل پیچھے کی طرف یہاں پر ریکٹی فائر آسانی سے لگ جائے گا یہ اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے تو یہاں پر ابھی ہمیں اس کی وائرنگ اسی طریقے سے کلنپ سے وائرنگ اس کی بھی ہم لاکر جو باکس ہے اس کے ساتھ اس کا کلنپ جو اٹیچ کر دیں گے ٹھیک ہے تو فائنلی دوستو اس کی بھی جو وائرنگ ہے وہ ہم نے پاہر نکال دی ہے تو ابھی اس کے بعد ابھی میں یہاں پر آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ وائرنگ کو آپ نے اس طرح سے ایڈجسٹ کر لینا ہے اور اس کے اوپر اگر آپ ٹیپ ٹیپنگ وغیرہ کرنے اور یہ انڈیکیٹر کی جو دو وائرنگ آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ ہم انڈیکیٹر میں لگائیں گے یعنی کہ ایک رائٹ سائیڈ کے انڈیکیٹر میں اور ایک لیپ سائیڈ کے انڈیکیٹر میں یہ دو وائرنگ جو ہے یہ ہم لگا دیں گے یہ پیلے رنگ کی جو تا رہے ہیں تو آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ ہم پیچھے کی طرف سیٹ سے نکال رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر تھوڑا سا سراخ جو ہے وہ تھوڑا سا کم ہے تو اس وجہ سے تھوڑی سی جو مشکل پیش آ رہی ہے یہ دیکھیں دوستو فائنلی یہ وائرنگ ہم نے انڈیکیٹر کی نکال لی ہے تو یہ ابھی ہم جو ہے یہاں پر انڈیکیٹر کے ساتھ اٹیچ کر دیں گے ایک رائٹ سائیڈ اور ایک لیپ سائیڈ کے ساتھ تو یہ سراخ رنگ کی جو تار ہے یہ آپ کو نظر آ رہی ہے آپ نے ڈائریکٹ بیٹری کے ساتھ لگانی ہے تو بہت اوقات مکینک جو ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ نے بیٹری کے ساتھ لگا دے لی ہے یا آہ آہ سوچ سے واپسی کے ساتھ آپ نے بالکل نہیں لگانی اگر آپ اس کو بیٹری کے ساتھ اٹیچ کر کے رکھیں گے تو یہ آپ کا جو آہ آپ سوچ آف بھی ہوگا تب بھی یہ جو آپ کا سیکیورٹری سسٹم میں یہ کام کرے گا اس لیے آپ نے ڈائریکٹ بیٹری کے ساتھ ہی اس کو اٹیچ کرنا ہے تو یہ دیکھیں ابھی ہم نے اس کو اٹیج کر دی ہے ابھی ہم اس کے جو ارث کی تار ہے جو منفی کی تار ہے وہ یہاں پر آپ دے سکتے ہیں کالے رنگ کی یہ تار ہے تو اس کو ہم ارث کے ساتھ لگائیں گے اور ڈبی کے ساتھ جو ڈائریکٹ کالے رنگ کی تار نکر دی ہے وہ آپ کے انٹینہ کی اس کو آپ نے آزاد رکھنا ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں دوستو ارث کی تار بھی ہم نے لگا دی ہے تو اس طرح سے یہ کام کرنا لگ پڑا ہے ٹھیک ہے تو ابھی ہم ہمیں اس کے جو ہارن کی ہارن کا جو کلمپ ہے اس کو ہم لگائیں گے اس جبھی کے ساتھ جو دو سفید تاروں کی ایک پین بنی ہوئی ہے اس میں ہم اس کو اس کے ساتھ اٹیج کر دیں گے ٹھیک ہے یہ اس ہارن کی تار ہے تو اس کو ہم اس طرح سے اٹیج کر دیں گے یہ دیکھیں تو دوستو اس کے بعد یہ دیکھیں انڈیکیٹر کی جو وائرنگ ہے وہ میرے شگیر نے جو ہے انڈیکیٹر کے ساتھ اٹیج کر دی ہے رائٹ اور لیفٹ سائٹ کے انڈیکیٹر کے ساتھ ٹھیک ہے یہ نیلے رنگ کی تار اور یہ مالٹے رنگ کی تار دونوں کے ساتھ اٹیچ ہو چکی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر یہ سیڈ کے نیچے والا جو کام ہے وہ ختم ہو چکا ہے تو ابھی ہم آپ کو یہ دیکھیں اس کے جو ہارن ہے اس کا اس کی بھی تار جو ہے اٹیچ ہو چکی ہے ٹھیک ہے تو ابھی میں آپ کو تھوڑا سا سمجھا دیتا ہوں تو یہاں پر ابھی ہمارے پاس یہ جو دو وائرنگ آپ کو نظر آ رہی ہیں مالٹے کلر کی اور سورہ رنگ کی تار جو ہے اس کو اپنے بیٹری کے ساتھ اٹیچ کر دینا ہے مالٹے رنگ کی تار جو ہے وہ فلیشر کے ساتھ اٹیچ کرنی ہے تو یہاں پر ہم نے بیٹری کے ساتھ اٹیچ کی ہے تو ابھی یہ دیکھیں نیلے رنگ کی تار اور جو یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ غلابی رنگ کی تار ہے ان دونوں کو ہم نے سچ سے واپسی جو تار ہے اس کے ساتھ اٹیش کی ہے یعنی کہ آہ چاویس اچ کے جو آن آف کرنے والی تار ہے جو جس آپ جیسے سوچ من کرتے ہیں تو مورسائکل آف ہو جاتا ہے اس تار کے ساتھ ہم نے اٹیش کی ہے ٹھیک ہے یہ آہ سی ڈی آئی یونٹ میں یہ جو تار ہے اس کا رنگ کالا ہے لیکن اس کے اوپر سفید لکی رہے ٹھیک ہے وہ تو آپ کو بتائی ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ ایک تار جو ہے وہ ہم نے آزاد چھوڑ دی ہے اس کا کوئی ایشو نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ باقی جو سار ایک ساری ویرنگ ہے وہ ہم نے اوکے کار دی ہے تو یہاں پر ابھی میں آپ کو سمجھا دوں کہ بیٹری کے ساتھ ہم نے جو مالٹی کلر کی تار لگائی ہے اس کو آپ نے سوچ سے واپسی والا جو کرنٹ ہے بیٹری کا اس کے ساتھ لگانا ہے یہ دیکھیں دوستو ابھی ہم یہاں پر چیک کرتے ہیں یہ دیکھیں تو اس مورسائکل کے ساتھ انڈیکیٹر نہیں لگے ہوئے تو یہ مورسائکل یہ دیکھیں ٹھیک ہے تو دوستو یہ یہ لاک جو ہے وہ کام کرنے لگ چک ہے ٹھیک ہے یہ لاک اور یہ لاک جو ہے ہم نے آف کر دیا ابھی لاک لگایا اور جیسے ہی مورسائکل کو ٹچ کریں گے تو یہ لاک جو ہے یہ مورسائکل کا جو ہارن اس کا سکیورٹی سسٹم ہے یہ شروع ہو جائے جاری اور جیسے آپ لاک لگائیں گے تو بائیک سٹارٹ بھی نہیں ہوگی اور الارم جو ہے وہ چل پڑے گا جسے اگر کوئی چور وغیرہ چوری کرنے آئے گا تو وہ بھاگ جائے گا ٹھیک ہے تو اس طرح کا سسٹم جو ہے وہ کچھ لوگ ہی بتاتے ہیں زیادہ تار نہیں بتاتے تو ہم ہمارا مقصد یہ ہی تھا ویڈیو میں بتانے کا کہ آپ مکمل ڈیٹیل کے ساتھ جو آسانی سے سکیورٹی الارم سسٹم سوری لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو دوستو آج کی ویڈیو بات یہاں ہی تک امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک لیے آپ نے بہت سارا خیار کیے اللہ حافظ